اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میہ چینل دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا سرکرو کالم ریکٹائنگ 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 ر جیسا کہ آپ تصویر میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ریکٹائنگو کالم میں صرف ایک کی طرح کی رینفورسمنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہے ٹائیڈ رینفورسمنٹ ہے سپاری رینفورسمنٹ کی ہے سپاری رینفورسمنٹ ٹائیڈ رینفورسمنٹ کی نصفت 15% زیادہ سٹینٹ پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ یہ کنکلیڈ کو کنفائن کر کے رکھتی ہے اور سرکو کالم کی جو ایکسیو سیمیٹری چار ڈریکشن میں ہوتی ہے اور سرکو کالم میں کوئی بھی ویک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے ریکٹائنگو کالم میں چار ویک پوائنٹ ہوتے ہیں جو چار اس کے کورنر ایج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو کمپریشن لوڈ کیری کرنے کی بات کریں تو سرکو کالم زیادہ کمپریشن لوڈ کیری کرتا ہے ریکٹائنگو کالم کی نصفت ٹھیک ہے اور اگر مٹیریل کی بات کریں تو ریکٹائنگو کالم میں زیادہ مٹیریل ہوتا ہے سرکو کالم کی نصفت اگر دونوں کا ایک ہی مٹیریل ایک ہی کونٹری اور مٹیریل کے ساتھ کالم ڈیزائن کیا جائے تو ابھی اس لیے جو سرکو کالم میں زیادہ لوڈ کیری کرے گا گا ریکٹائنگو کالم کی نصفت کیونکہ اس میں کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہوگا اس کے ایکسیو سمیٹری ہارٹ ڈریکسے میں سیم ہے اور اگر سپارل رینفورس میں جوز کی ہو اس میں فیفٹین پرچنڈ مور لوڈ کیری کرے گا تو ہم اس لیے بونیار پر کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکو کالم ہے ریکٹائنگو کالم کی نصفت زیادہ سٹروم ہوتا ہے لیکن اگر سٹرکچرڈ ڈیزائن کے لحاظ سے بات لوڈ کی جائے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا بھی خاص اگر دس ڈس ٹن لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے ہم ریکٹائنگو کالم ڈیزائن کریں تو اگر اس کو ریپلیس کا دیتے ہیں سرکو کالم سے تو سرکو کالم کی دس ٹن لوڈ کو ہی کری کرے گا اس کو دس ٹن لوڈ کیری کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا جائے گا تو سٹرکچرڈ ڈیزائن کے لحاظ سے اگر اس کو سٹرکچرڈ ڈیزائن ڈیزائنر کرتا ہے اس میں سرکو کالم ہو جائے ریپلیس کا دیا گیا ہو اس کو جو لوڈ کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ سے ہی ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے وہ ایسٹرا لوڈ کیری نہیں کرتا اگر دس ٹن لوڈ کالم پہ آ رہا ہے تو دس ٹن لوڈ کو ہی کری کرنے کے لیے کالم کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ